اسلام علیکم جی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی سائنسٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وقاس آپ نے تھم نل تو پڑھ لیا ہوگا اور یہ ویڈیو سپیشلی سیکنئیر کی کمپیوٹر سٹوڈنٹس کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے اور بلکل جی جس طرح آپ کو تھم نل پر نظر آ رہا ہے کہ بغیر سفارش کے آپ پچاس میں سے پچاس نمبر حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو میں چیزیں بتاؤں گا اس کی اوپر عمل آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے اگر آپ چینل پر فسٹم ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور جلدی سے شیئر کرنا ہے اس میں آپ کے کوئی پیسے نہیں خرشتے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میرے پاس تین پریکٹیگلز جو ہیں جو دو ہزار تئیس میں پچھلے سال ہوئے تھے ان کے گروپ سوائیس پڑھیں ٹھیک ہے جی اب پہلا میں اوپن کرتا ہوں اس میں ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال جو آیا تھا اس میں طریقہ کار کیا تھا ہمیں طریقہ کار سمجھا جانا سے پھر سوال کہاں سے بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب دیکھیں سب سے پہلے جب آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے آپ کا ٹائم دیے جاتا ہے تین گھنٹے آپ کو ہوتے ہیں بیسیکلی یہاں پہ تو تین گھنٹے پورے پراپرلی صحیح طرح سے نہیں ہوتے لیکن یہاں پر ایک چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ایک تو یہ دیکھیں ٹوٹل آپ کے ففٹی مارکس تو ہیں لیکن یہاں پہ پریکٹیکل کرنے سے پہلے سیکشن ون انہوں نے منشن کیا ہوئے ہیں اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ پرفارم دا پریکٹیکل آف دا فالونگ کسٹنز آن دا کمپیوٹر اب یہاں پہ چیز جو ایک ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ جب آپ بورڈ کے پر 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 پرکٹیکلز کے اندر لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ جو پریکٹیکلز ہیں یہ کسٹن جو ہے یہ جتنے آپ کو یہاں دیے جا رہے ہیں یہ کمپیوٹر پر اس کو سالف کریں تو وہ کمپیوٹر پر کچھ جگہ پر سینٹرز پر یہ کرائی ہی نہیں جاتی تو پہلے تو بات ہے کہ یہ پریکٹیکل جو کرانے والے ہیں یہ پہلے اپنے ہی رول توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں سٹوڈنٹس کو کہنا چاہیے کہ یہاں پہ کوسٹن جو لکھا ہے ہمیں کمپیوٹر پر کرنا چاہیے کمپیوٹر پر کرنے سے آپ کو وہاں پہ جب سٹیپ ون بائی ون کریں گے تو آپ کے لئے ایک آسانی ہو جاتی ہے پھر آپ بات میں پروسیجر لکھ سکتے ہیں لیکن یہ کرنے نہیں دیتے دوسرا write down the step wise پروسیجر زہر سی بات ہے جو آپ کو answer book دی جائے گ کہ آپ نے اس کے اوپر جتنے بھی آپ نے جو پروسیجر پرفارم کیا ہوگا کمپیوٹر کی اوپر جو کہ دراصل پاکستان کے اندر آپ نہیں کر رہے ہوں گے تو اگر وہ کیا ہوگا تو وہ آپ اس کا پروسیجر یہاں پہ لکھیں گے the procedure carry five marks and performance carry six marks for each question تو اس کے اندر پچھلے سال یہ تھا کہ جو perform procedure آپ لکھتے تھے اس کے پانچ نمبر ہوتے تھے اور جو آپ کی performance ہوتی تھی اس سوال کے اندر جو بھی مطلب آپ مطلب اس کے اندر جو main چیزیں main points ہیں وہ جو performance آپ سارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو points جو تھے performance کے six marks جو ہیں یہ آپ کی اس کمپیوٹر پہ چلا کے ہی مل سکتے ہیں لیکن یہ یہاں پہ جو پاکستان کے اندر جو examinerز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں اس چھے marks کو کس طرح categorize کرتے ہیں یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے حالانکہ یہاں پہ تو لکھا ہے performance carry performance کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر کی اوپر آپ نے perform کی ہے اس کی بنیاد پر جو اس کا output جو جس طرح کام کیا گیا ہے اس میں سے چھے marks میں سے نمبر دینے ہیں دیکھیں اور یہ procedure لکھنے کی ہے یہ الاد ہے لیکن وہی بات کے جس کی لاٹی اس کی بحث والا سسٹم چلتا ہے یہاں پہ اچھا اب ms word microsoft کا practical دیا ہے اس practical کے اندر دیکھیں کہا ہے کہ prepare the following document ایک آپ نے document بنانا ہے in the same format اسی طریقہ کار کے اندر and جو آپ کو بتایا جائے گا and save it against your roll number اور جب اس آپ file کو save کریں گے تو وہ آپ نے roll number اپنا جو بھی آپ کو alert کیا گیا ہوگا board کی طرف سے اس سے save کرنا ہے تو آپ نے اس طرح کے document بنانا ہے جس کے اندر یہ سارا procedure ہو کیا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے perform the following operations with the document اس document میں آپ نے کیا کام کرنا ہے shapes بنانا ہے کونسی یہ arrows والی ایک left side right side بجھا رہی ہے ایک left side بجھا رہی ہے اور ساتھ سورج sun جو ہے اس کی shape بنانی ہے ms word کے اندر write down the procedure of drawing smart art اور اس کے بعد آپ نے smart art کی مدد سے یہ جو diagramز بنائی ہوں گی smart option ہوتی ہے اس کے اندر یہ shapes پہلے سے موجود ہوتی ہیں آپ نے صرف ان کو drag کر کے لانا ہوتا ہے تو یہ آپ کو procedure اس کا بتانا ہوگا یا تو آپ یہ کریں یا ms word کے اندر دوسری option آپ کو یہ دے گیے اور اور کا مطلب یہ ہے یا اوپر والا سوال کریں یا نیچے والا یہ یاد رکھنا ہے word کے آپ کو دو question دیے جائیں گے اور ان دو میں سے آپ نے ایک کرنا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں prepare the following document same انہوں نے کہا ہے آپ نے کرنا ہے create curved اور circular word art and add as a text effect آپ نے circular کوئی جو circle کے اندر text لکھا جاتا ہے circle goal کر کے اس کے اندر آپ نے وہ word art add کرنا ہے اور اس کے اندر text effect کس طرح شامل کرتے ہیں وہ بتانا ہے select the word art text or letters to change the drawing tool format tab appear وہ کہنا ہے word art text جو ہیں اس کے اندر آپ جو بھی letters ہیں وہ change کریں گے word art text ہوگا یہ کوئی letters جو آپ نے تبدیل کرنے ہوگی آپ نے کرنا کیا ہوگا drawing tool format tab کی اوپر جانے پھر to create a curve effect اگر آپ نے اس curve effect کو بنانا ہے آپ drawing tool bar tab کی اوپر جا کے پھر text effect کی اوپر click کریں گے text effect کو جب click کریں گے تو اس کے بعد transform آ جائے گا اور پھر اس میں سے آپ نے جس طرح بھی آپ نے اس کو right side پہ اس طرح کر کے بنانا ہے یا left side پہ آپ نے text کو کچھ around میں انٹر کرانا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ جس طرح وہاں پہ transformation کریں گے اس کی location کو یا آپ کو یہ نیچے بتایا perform the following operations with document اس کے اندر آپ نے font کا text کتنا کیا رکھنا ہے red جو آپ وہ transform کریں گے circle کے اندر اس font کا نام aerial ہوگا اور size اس کا اتنا ہونا چاہیے اور background color yellow اس پر مطلب وہ جو background page کا وہ yellow color ہو یہ آپ نے ماں پہ options بنانی ہے اب یہ آپ کرنا چاہیں گے یا آپ یہ اوپر والا option n میں سے آپ کو ایک choice دی جائے گی اسی طرح ms xl ہے اب یہ سوال جو کہ یہ گیارہ نمبر کا ہے ٹھیک ہے دی اس میں سے یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ پانچ نمبر procedure کے ہوں گے اور چھے نمبر آپ کے performance کے ہوں گے تو اسی طرح یہ perform کرنا پڑتا ہے کمپیٹر پہ اور اس کی بنیاد پر چھے میں سے نمبر ملتے ہیں لیکن نہیں یہاں پہ perform کرایا جاتا majority پھر ms xl کے اندر یہاں پہ بھی کہا کہ جی آپ کو ایک worksheet یہ آپ کو دی گئی ہے اس طرح کہ آپ کو table بنے بنائے آپ کو ملیں گے یہ آپ کے سامنے paper دکھانے کا مقصد یہ ہے پچھلے سال کا کہ اس طرح کا paper آتا ہے اس طرح کا pattern ہوتا ہے practical کے اندر اب یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ نے worksheet بنانی ہے سیم یہ دیکھیں یہ ایک row ہے پھر اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ columns ہیں اس row کو نیچے پانچ columns میں divide کیے ہوئے اور پھر ان کی class اور section بتایا ہوئے ہیں یہ values دی ہوئے ہیں اب اس میں آپ نے کرنا کہا ہے نیچے آپ کو a اور b part بتایا ہوئے ہیں total students class wise جتنے students ان سارے students کو آپ نے find کرنا ہے کس طرح کرنا ہے formula لگا کے تو کس طرح formula لگیں گے یہی تو procedure ہے یہ تو آپ نہیں کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نہیں بتا رہا میں نے اپنے students کو یہ practicals کے اندر بتایا ہوئے اور اس کے بعد جو آپ کے data یہاں پہ آئے گا اس کو آپ نے graphically bar chart جو تھے chart کیا ہوتا ہے pictorial representation of data کوئی بھی data ہے اس کو اب تصویر تصویر کی فارم میں ظاہر کرتے ہیں اس کو chart کہتے ہیں تو bar chart جو تھے جس میں lines ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے represent کر کے دکھانا ہے اس data کو by chart بھی ہوتا ہے bar chart بھی ہوتا ہے line chart بھی ہوتا ہے تو آپ نے bar chart کی مدد سے کرنا ہے تو یہ جو data ہوگا وہ graphically آپ نے bar chart میں دکھانا ہے تو یہ ایک option ہے دوسرا آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ جی یہ آپ کو مختلف revenue expenditure ان کی values ہی گئی ہیں آپ نے کیا نکالنا ہے calculate the balance of the company ایک تو یہ column جو ہے اس کی balance کی value نکالنی ہے ان کی بنیاد پر ان remarks یہ جو remarks ہوں گے write message profit or loss اگر اور اس یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر balance جو ہے اس کا سارا کچھ نکالنے کے بعد اس کے نمارک صاحب نے بتانے کہ وہ profit میں یہ ہے یا اس loss میں یہ ہے تو یہاں پہ وہ message لکھا ہوا نظر ہے کس طرح لکھا ہوا نہیں یہ آپ کو teachers نے کرانا کرایا ہوگا نہیں کرایا تو یہ direct یہ same to same نہیں آئے گا paper میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ book میں بھی نہیں ہوگا آپ نے اس طرح کے ملتے جلتے آئیں گے ٹرین میں سے آپ نے ایک کرنا ہوگا یہ total 22 نمبر کی ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں section two یہ بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ section one اور section two جو ہیں یہ لکھنا بڑا ضروری ہے یہ آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے لکھنے جب بھی آپ یہ لکھیں گے تو آپ نے یہ heading دینی ہے اب اس میں بھی note دیکھیں کیا کیا ہوئے کہ attempt any two questions either from C language اور visual basic اچھا بہت سے students کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ visual basic کے کرنے یا C کے کرنے یا دونوں کے کرنے وہ بھائی سیدھی سیدھی سی بات ہے آپ کو بتا یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ attempt any two questions either from C language اور visual basic جب اور اور لکھ دیا گیا ہے اس کے مطلب ہے یہاں پہ جو سوال دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی دو اور ادھر دیئے گئے ہیں یا ان میں سے دو ٹھیک ہے دونوں نہیں کرنے جو آپ نے language پڑھی ہے اس میں سے ہی کرنے ہم کیونکہ زیادہ در mostly students جو ہیں وہ C language کو ہی پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کو ہی follow کرنا ہے اب اس میں کرنا کیا ہوگا perform the practical of the following questions on the computer جو کہ ہمیں نہیں ہیں آپ پہ perform کرنے کی اجازت دی جائے گی کچھ centers میں کچھ labs کے اندر اگر یہ permission ہے تو یہ تو بہت good ہوگا پھر اگر کراتے ہیں تو write down the step wise procedure same اسی طرح جس طرح آپ نے word اور excel کے procedure لکھنے آپ نے اس کا procedure یہ کیا لیکن ہے code ہی لکھنے اب procedure کے اندر پانچ مارکز ہوتے ہیں same وہی کہانی جو copy paste super کر کے یہاں پہ لکھ دیا ہے لیکن یہاں پہ پروگرامز دیے گئے ہیں write a program take two input from user and calculate some average and product یہ اب آپ کے جتنے پروگرامز آپ کی جو textbook کے اندر ہیں یا آپ کی practical book کے اندر IT series کی book کے اندر بھی جو practicals ہیں انہی میں سے زیادہ تر آتا ہے اور یا کچھ values change ہوتی ہیں اس طرح یہاں پہ write a program that converts a person height یا ساری چیزیں آپ کو دی گئی ہیں آپ نے ان تین میں سے دو کرنے ہوں گی یہاں پہ بھی ویجول بیسک جنہوں نے پڑھی ہوگی وہ ویجول بیسک کے کریں گے جنہوں نے سی لینگویج پڑھی ہے وہ سی لینگویج میں سے three four five question ہے آپ نے numbering سوچ سمجھ کے کرنی ہے three four five ہے تو آپ نے جو ان میں سے آپ کو آتا ہوگا وہ آپ کریں گے اور practical note book کے تین نمبر ہوتے ہیں وہ اندر پہ وہ نہ ہی سمجھے گے وہ بات صرف لکھی ہوئی ہونی چاہیے اور sign ہوئے ہوئے ہیں teachers کے تو وہ زیادہ درد اس کو پڑھتے شرطے کوئی نہیں ہے تو یہ اس طرح کا پیپر آتا ہے پھر میں آپ کو دوسرا پیپر بھی دکھا دیتا ہوں جو دوسرے گروپ seven کہایا تھا اس دن ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر یہ دیکھیں گے prepare the following drop اس سے آپ نے document بنانے اس میں اس طرح کے symbols آپ نے بنانے ہیں ڈیزائن بنانے اور اس کا header اور footer بھی اس page کی اوپر کس طرح add کرنا ہے وہ بھی بتانا ہے یا آپ یہ tiles کو کس طرح remove کریں گے initial options گئی ہیں ان میں سے ایک یہ دیکھیں یہاں پہ بھی house rent اسی طرح جتنے rents نکالنے ہیں اب ایک چیز یہاں دیکھنے ہیں یہاں پہ کچھ جگہ پہ فارمولہ بھی دیا جاتا ہے مگر آپ نے یہ allowance نکالنا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ فارمولہ دیا گیا ہے کہ basic of basic pay میں سے اتنا allowance نکالنا ہو تو اس کے لیے آپ یہ فارمولہ ہے آپ کو فارمولے دیا جاتے ہیں آپ نے ان فارمولوں کو استعمال کرتے ہوئے سوچ سمجھ کے یہ سارا نکالنا ہے اب بھی والے add a column of income یہاں پہ اب income نہیں ہے وہ کیسے add کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں نے اپنے students کو بتایا ہوئے کہ کس طرح column mouse رکھ کے یہاں پہ insert کرتے ہیں net pay کیسے نکالتے ہیں وہ basic pay جو آپ کی ہوگی یہ والے جو کالم ہیں اس میں سے آپ کے جو monthly allowance ہوگا وہ اور minus income tax جو ہے ان میں سے minus کر کے جو آپ کی total پہ آئے گی تو یہ آپ نے ان فارمولہ کو use کرتے ہوئے یہاں بھی calculate کرنا ہوگا similarly یہ ویکٹوریا شاپنگ والا ہے اس کے اندر بھی total sale discount سب چیزیں اس کو find کرنے کے لیے نیچے فارمولہ دیئے گئے ہیں اور a اور b c اس طرح کر کے part دیں گے تو part wise آپ نے انس کے answer perform کرنے ہیں یہاں پہ programming کے اندر دیکھیں یہ foreign aid والا سوال آگیا ہے temperature والا اسی طرح ہم تین number input کریں user اور اس میں سے maximum number بتائے اور ایک program لکھنا ہے جس کے اندر number user input کرے اور وہ بتائے کہ وہ number divisible by two and three ہے یا نہیں تو یہ c language کے سوال آگیا پرائیوہ کے آپ کے تین سوال نمبر ہوتے ہیں practical notebook کے بھی تین ہوگے تو چھے یہ ہوگی اور اس کے بعد آخری یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ بھی دوہزار تریس کے اندر group 3 کا آیا تھا اب اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہے same boy procedure لکھا ہوئے لیکن یہاں پہ دیکھیں c language کے اندر سب سے پہلے کیونکہ یہ database سے بھی related آتا تھا ٹھیک ہے مطلب یہ میرے خیال میں پہلے کہے دوہزار تیس کے نہیں بائیس کا ہوگا تو اس میں کیونکہ microsoft ss بھی شامل تھا اس لیے وہاں پہ تو الادہ سسٹم ہے یہ ہے اگر آپ چلیں اس کو نکال دیتے ہیں اس practical کو یہ آپ confuse ہو جائیں گے اس ٹھیک میں microsoft ss کے practical سے اس دفعہ microsoft excel word اور programming میں سے ہی آنے تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کو میں نے چیزیں بتائیں ہیں اسی طرح کہ آپ pattern کو follow کریں گے تو اس کے related تیار کریں اور جو چوائیس آپ کو دی جائے گی چوائیس جو آسان لگے اس کی بنیاد پہ کریں اور بالکل آپ نے جب وائیوہ دینے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بالکل relax رہنا ہے وہ آپ کو confuse کرنے کے لیے وائیوہ والے examiner جوتے ہیں وہ confuse کرنے کے لیے الٹے سوالات پوچھتے ہیں مطلب جو ایک سوال آپ نے پڑھا ہوتا ہے اس کا جواب الٹ جوتا ہے وہی جواب سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ نے اپنے situation کو دیکھتے ہوئے کہ کیا وہ سوال ٹھیک پوچھ رہے ہیں یا غلط ہے یا اس کا جواب یہ نہیں بنتا تو آپ نے بالکل confuse نہیں ہونا relax رہنا ہے اور کوشش کرنے کے اپنا کام کریں اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل آپ لوگ خود بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ next ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوتی ہے اور best of luck for the practicals اللہ حافظ